بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کربلا میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی کی حالت میں پیاس کی شدت سے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے لیکن ظالموں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا واقعہ کچھ یوں ہے جناب سکینہ فرماتی ہیں ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ایک گونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی تمام خیام میں چکر لگایا لیکن کہیں سے پانی نہ ملا تو مایوسو محروم واپس پلٹی میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی جب مڑ کر دیکھا تو بیس بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں شاید کہیں سے پانی مل جائے لیکن سب بچے پا برہنا ننگے پاؤں آنسو جاری پیاس سے خوشک ہونٹ پریشان چہرے اور دشمن کے خوف سے کام پرہے تھے اس دوران ہم بریر بن خزیر حمدانی کی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر بچوں پر پڑی جو ننگے پاؤں تھے اور شدت پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی زمین پر گرے اور مٹی اٹھا کر سر میں ڈالی امامہ زمین پر پھینک دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کو صدا کی کہ اے میدان شجایت کے شیروں خیموں میں کیوں بیٹھی ہو باہر نکل آؤ اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلے اور بریر کے پاس دوڑ کر آئے اور ارز کیا کیا حکم ہے بریر نے فرمایا اے انصار ہم زندہ ہوں اور علی و فاطمہ کی اولاد پیاس سے مر جائے تو کال خدا کو کیا جواب دیں گے اصحاب نے بریر کی گفتگو سنی تو ان کے دل کباب ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کریں بریر نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر فراد کے کنارے لے جائے اور پانی سے سراب کرے اگر اس دوران جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرو اور شہید ہو جاؤ یہیہ بن سلیم نے کہا اے بریر یہ آپ کی رائے مناسب نہیں کیونکہ فراد کے کنارے فوج حفاظت پر لگی ہوئی ہے اور اس کی تداد بھی بہت زیادہ ہے اگر یہ بچے ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں یہ ضائع ہو جائیں گے ممکن ہے ان کو تیر یا نیزہ لگ جائے تو پھر ساکھیے کوسر علی اور فاطمہ کو کیا جواب دیں گے بہتر یہ ہے کہ خود مرد مشکیں لے کر نہر فراد پر جائیں اگر پانی لے آئے تو ٹھیک اگر قتل ہو گئے تو وہ مطلوب ہے اور ہم جناب فاطمہ کی اولاد کا فدیہ بن جائیں گے بریر نے کہا یہ ٹھیک ہے پس چار شجاہ اور کوئی حمد جوان نکلے مشکیں اٹھائیں اور نہر فراد پر آئے ابن سادھ کے لشکر نے قدموں کی آواز سن کر پوچھا کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو کس گروہ سے ہو اور کون سے لشکر سے آئے ہو بریر نے فرمایا عربی ہوں نام بریر ہے یہ میرے ساتھی پیاسے ہیں ہم پانی پینے کے لئے آئے ہیں محافظوں نے اسحاق حمدانی رئیس لشکر کو اطلاع دی کہ بریر حمدانی پانی پینے آیا ہے اسحاق نے کہا وہ میرا رشتہ دار ہے پانی پینے دو کوئی حرج نہیں جب اجازت ملی تو بریر اور ساتھی کامل اتمنان سے نہر فرات میں داخل ہوئے اور فرات کے تھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام میں پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ کی تشنگی یاد آگئی اور وہ زارو کتا رونے لگے بریر نے کہا مشکیں برو اور جلدی خیام کو چلے ایک موقع سپاہی نے بریر کا یہ کلام سن لیا تو اس نے آواز دی کیا تمہارا اپنا سراب ہو جانا کافی نہیں کہ اس خارجی نوز بللہ کے لئے پانی لے جاتے ہو ابھی میں اصحاب کو خبردار کرتا ہوں اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ ہوگی بریر نے التماس کی اے شخص میرے پاس آو میں تمہیں ایک قیمتی لباس دیتا ہوں تم اصحاب کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پانی لے جانے دو اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے لہٰذا وہ باغہ اور اس حاق کو اطلاع دی کہ بریر پانی خیام اہل بیعت میں لے جانا چاہتا ہے اس حاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ اگر نہ آئیں تو تلوار سے ان کو قتل کر دو جب یہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ مشکوں سے پانی انڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہاتے ہیں بریر نے فرمایا ہمارا خون بہانہ ہمیں پسند ہے پانی بہانے سے ہائے افسوس تم پر اے بغیر تو ہم نے ابھی تمہارے فراد کا پانی چکھا بھی نہیں صرف دیکھا اور ہمیں آلے محمد کی پیاس یاد آگئی تو ہم نے پانی پینا وفا کے خلاف سمجھا اب پانی ان کے لیے لے جا رہے ہیں اگر تم نہیں لے جانے دوگے تو پھر ہم قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے بعض کو رحم آیا اور کہا پانی نہ روپو ان کو پانی پینے دو اور لے جانے دو ایک دو مشک کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے یہ کوم پھر پانی کی وجہ سے تمنائے موت کرے گی بعض نے کہا یہ بات ٹھیک ہے لیکن امیر کے حکم کی مخالفت گناہیں کبیرہ ہے جاؤ ان کو پکڑو اور پانی کو زمین پر انڈھیل دو بریر اور ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشک بری تھی کہ فراد سے باہر آگئی کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ آور ہو گیا بریر اور ساتھیوں نے مشک کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا اور زانو زمین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے پھر بریر نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر پیاسی ہے اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد فاطمہ سے روک لیا بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آو اور کسی کو مجھ تک اور مشک تک نہ پہنچنے دو پس اس مقدس شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گیرے میں اس مشک کی حفاظت کی جزیدی ملون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار ہو جاتے کبھی پتھر مارتے اور کبھی تیر مارتے لیکن ایک ایک قدم مشک قیام کے قریب ہوتی گئی اسی دوران میں ایک تیر مشک کے بند میں آ لگا اور یہ مشک مریر کی گردن میں تھی لہذا اس تیر نے مشک کے بند کی بریر کے گلے میں سلائی کرتی اور خون گرنے لگا اور قدموں میں پڑھنے لگا بریر نے گمان کیا کہ مشک میں تیر لگا ہے اور مشک چھد چکی ہے اور یہ مشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گر رہا ہے بہت افسوس ہوا پھر وور سے ملاحظہ کیا تو مشک سالم ہے اور یہ خون اس کے گلے کے حلکوم سے جاری ہے تو خدا کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشک کا فدیہ بنا دیا تاکہ ساکھی کوسر کے بیٹیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو پھر نعرہ لگایا اے عثمانیوں ہماری جانوں سے کیا چاہتی ہو ایک مشک کی خاطر اس قدر فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے اے آلِ حمدان اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو جب بریر نے یہ نعرہ لگایا تو امام حسین کے اصحاب نے سنا فوراں گوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے ابن ساد کے گروہ پر حملہ کیا اور بریر اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلائی اور ان کو خیام کی طرف لائے بریر کمال وجد اور خوشی سے اس مشک کو درے خیام پر لائے گویا تاریکیوں سے سکندر کو نکال لائے ہو یا خزر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو بریر نے فریاد کی اے شہزادو آؤ بریر تمہارے لیے پانی لائے ہے بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں تمام بچے تین چار سالہ ہرن کے بچوں کی طرح سروپا برہنا بریر کی طرف دوڑے بریر کے اردگیرد جمع ہو گئے ایک کہتا تجھے خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی دینا دوسرا کہتا ہے کہ پہلے مجھے دینا میں بہت پیاسا ہوں بریر بچوں کی کیافیت دے کر ہران کھڑا اٹھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں یہ خیال کیا تاکہ خیمہ کے دروازے پر مشک رکھ دیتا ہوں کوئی مستور آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی اس غرص سے مشک کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گئے جو ہی بریر مشک سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشک کے اوپر گر گئے کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پر رکھتا کہ ذرا تھنڈا ہو جائے کوئی زبان رکھتا کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی رکھ سار رکھتا یہاں روایت کے لفظ یہ ہیں بچوں نے اس قدر مشک پر ازدہام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور پانی زمین پر بہ گیا پیاسے بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہ نکلا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں ہائے افسوس بریر آپ نے محنت بھی کی لیکن پانی زمین پر بہ گیا ہائے پیاس ہائے جگر کی گرمی ہائے گرمی ہائے پیاس الاتش الاتش بریر بہت دکھی ہوئے اور سر و صورت پر ماتم کرتے اور کہتے تھے لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ